بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلزار منور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ہم اپنے اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے امام آخر امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہم معلوماتی سوالات پر تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ایک آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کا اصلی نام اور کنیت کس رسول کے ہم نام ہے تو اس کا صحیح جواب ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی نام جو کہ محمد ہے اور امام زمانہ کا بھی اصلی نام محمد ہے اور رسول خدا کی کنیت ابو القاسم ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کی کنیت بھی ابو القاسم ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کا اصل نام اور کنیت رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمنام ہیں سوال نمبر دو امام زمانہ علیہ السلام کے معروف القاب کیا ہیں تو جواب ہے یہ امام زمانہ علیہ السلام کے معروف القابات ہیں سوال نمبر تین امام زمانہ علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے تو جواب ہے ہمارے گیاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے والد ہیں سوال نمبر چار امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے تو جواب ہے بی بی نرجس خاتون سوال نمبر پانچ امام زمانہ عجل اللہ تعالی کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی تو جواب ہے جناب شابان کے مہینے کی پندرہ تاریخ 255 ہجری کو امام الزمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی سوال نمبر 6 امام الزمانہ علیہ السلام کی ولادت کس شہر میں ہوئی تو امام الزمانہ علیہ السلام کی ولادت عراق میں سرمند رائے سامرہ کے مقام پر ہوئی سوال نمبر 7 امام الزمانہ علیہ السلام کتنے سال تک اپنے والد کی کفالت میں رہے تو جواب ہے پان سال تک امام الزمانہ علیہ السلام اپنے والد کی کفالت میں رہے سوال نمبر 8 امام زمانہ علیہ السلام کس سال مقام امامت پر فائز ہوئے تو جواب ہے جناب دو سو ساٹھ ہجری کو امام زمانہ علیہ السلام مقام امامت پر فائز ہوئے سوال نمبر نو غیبت سغرہ کس سال واقع ہوئی تو غیبت سغرہ کا آغاز دو سو ساٹھ ہجری میں ہوا سوال نمبر دس غیبت سغرہ کتنے سال رہی تو جواب ہے جناب ستہ سال کے عرصے تک غیبت سغرہ رہی اور کب سے کب تک رہی یہ ہم نیکس کوشن میں اس کو ڈسکس کریں گے سوال نمبر گیارہ غیبت کبرہ کس سال سے شروع ہوئی تو غیبت کبرہ تین سو انتیس ہجری کو شروع ہوئی سوال نمبر بارہ ہمارے پاس ہے ظہور کے بعد کون سے نبی امام الزمانہ علیہ السلام کی اقتدام نماز پڑھیں گے تو اس کا دواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور کے بعد امام الزمانہ کی اقتدام نماز پڑھیں گے سوال نمبر تیرہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق منجی بشریت کس امام کی نسل میں سے ہے امام حسن علیہ السلام کی یا امام حسین علیہ السلام کی تو منجی بشریت سے مراد یہاں امام مہدی علیہ السلام ہے تو اس کا دواب ہے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے پیغمبر کے حدیث کے مطابق منجی بشریت ہے سوال نمبر چودہ ہے قرآن مجید تھی کس آیت میں ہے کہ ہم نے تورات اور زبور میں لکھ دیا ہے حکومت ہوگی جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی طرف اشارہ ہے تو جواب ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو پانچ میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ ہم نے تورات اور ضبور میں لکھ دیا ہے کہ بالاخر پوری زمین پر خدا کے نیک بندوں کی حکومت ہوگی سوال نمبر پندرہ آپ اسکرین کے دیکھ سکتے ہیں امام علیہ السلام کی عدالت کے بارے میں جو کہ آخری زمانے میں ہوگی روایات میں کیا مشترکہ جملہ ملتا ہے تو جواب ہے دنیا ظلم و جور سے بڑھ چکی ہوگی ظلم و زیادتیوں سے بڑھ چکی ہوگی اسے امام علیہ السلام عطل و خست سے بھر دیں گے یعنی عطل و انصاف سے اس دنیا کو پر کر دیں گے سوال نمبر سولہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ان کے دائیں ہاتھ میں کیا لکھا ہوا تھا تو جواب ہے جناب یعنی باطل مٹ گیا اور حق آ گیا سوال نمبر سترہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند امام مہدی علیہ السلام کے عقیقے میں کتنے گوسفند دنبے بیڑھ وغیرہ کے قربانی کی تھی تو جواب ہے جناب تین سو گوسفند کے قربانی امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی کے عقیقے کے موقع پر کی تھی سوال نمبر اٹھارہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے قم کے اپنے کس وکیل کو امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار کر آیا تو جواب ہے احمد بن اسحاق اشعری کو امام حسن اسکری نے امام زمان علیہ السلام کا دیدار کر آیا سوال نمبر انیس امام حسن اسکری علیہ السلام نے چالیس خاص شیعوں کو امام زمانہ کا دیدار کرانے کے بعد اپنے امور میں امام کی غیبت سغرہ کے دوران کس سے رجوع کرنے کا حکم دیا تو جواب ہے جناب عثمان بن سعید سوال نمبر بیس امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے نام کیا ہیں تو دو غیبت ہیں غیبت سغرہ غیبت سغرہ دو سو ساٹھ ہجری سے لے کر تین سو انتیس ہجری تک رہی جبکہ غیبت کبرہ تین سو انتیس ہجری کے بعد سوال نمبر اکیس غیبت سغرہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی کتنے نائب خاص تھے اور انہیں کیا کہتے ہیں تو جناب غیبت سغرہ جو کہ تین سو انتیس ہجری تک جاری رہی امام زمانہ علیہ السلام کے چار نائب ہیں جنہیں تواب اربعہ کہتے ہیں سوال نمبر بائیس طواب اربع کے نام کیا ہیں تو طواب اربع جو کہ چار ہیں ان میں نمبر ون ہے عثمان بن سعید عمری جو کہ دو سو ساٹھ حجری سے تین سو حجری تک یعنی چالیس سال تک امام کے نائب رہے پھر محمد بن عثمان بن سعید عمری جو کہ تین سو حجری سے تین سو پانچ حجری یعنی پانچ سال تک امام کے نائب رہے پھر حسین بن روح نوبختی جو کہ تین سو پانچ حجری سے تین سو چھپیس حجری یعنی کس سال تک نائے وی امام رہے اس کے بعد علی ابن محمد سمری دوکہ تین دو چھپیس سے تین سو انتے سجری یعنی ٹوٹل تین سال تک فرائز انجام دیتے رہے سوال نمبر تئیس طواب اربا کے قبریں کہاں ہیں تو جواب ہے جناب بغداد میں مدائن کے مقام پر طواب اربا کے قبریں موجود ہیں سوال نمبر چوبیس طواب اربا کے قبریں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کس جلیل القدر صحابی کے برابر میں ہیں تو جواب ہے جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر میں طواب اربا کے قبریں موجود ہیں جو کہ بغداد کے علاقے مدائن میں ہیں سوال نمبر پچیس ظہور کے دوران امام الزمانہ علیہ السلام کے خاص وہ اصحاب جو خانہ کعبہ کے برابر میں ان کے حضور آئیں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی تو جواب ہے جناب تین سو تیرہ وہ خاص اصحاب ہوں گے جو خانہ کعبہ کے برابر میں امام الزمانہ علیہ السلام کے حضور آئیں گے سوال نمبر چھبیس ظہور کے علامتوں مسئقتی علامات کیا ہیں تو جواب ہے جناب سے ہائے آسمانی یعنی ندائے آسمانی آسمان سے نداب بلند ہوگی نفس زکیہ کا قتل خروج دجال و صفیانی جو کہ امام الزمانہ کے مخالف ہوں گے خروج سید حسنی اور سید یمانی جو کہ امام الزمانہ کے مددگار ہوں گے موافق ہوں گے سوال نمبر ستائیس امام الزمانہ کی حکومت کتنے سال تک ہوگی تو جواب ہے جناب تین سو نو سال یعنی اصحاب قحف کے خواب کی مدد کے برابر امام الزمانہ علیہ السلام کی حکومت ہوگی سوال نمبر اٹھائیس روایات کے مطابق امام الزمانہ علیہ السلام کو کون شہید کرے گا تو جواب ہے جناب ایک عورت شہید کریں گی جس کا نام سعیدہ ہوگا جو بنی تمیم سے ہوگی اور اس کے چہرے پر دھاڑی ہوگی سوال نمبر انتیس امام علیہ السلام سے منصوب خطبہ جس میں امام الزمانہ علیہ السلام کے تین سو تیرہ اصحاب کے نام آئے ہیں اور ان میں پاکستان کے کون سے علاقے سے ایک شخص ہوگا تو جواب ہے جناب پاکستان کے سندھ کے علاقے سے ایک شخص کا نام ہے جو امام علیہ السلام کے خطبے کے مطابق امام الزمانہ کے تین سو تیرہ اصحاب میں شامل ہوگا سوال نمبر تین امام علیہ السلام سے منصوب خطبے میں جس امام الزمانہ کے تین سو تیرہ اصحاب کے نام آئے ہیں ان میں تھے جو شخص سندھ سے ہوگا پاکستان کے علاقے سندھ سے اس کا نام کیا ہے تو جواب ہے جناب عبد الرحمن نام ہوگا اس شخص کا اس خوش نصیب کا جو امام الزمانہ علیہ السلام کے تین سو تیرہ اصحاب میں شامل ہوگا امام الزمانہ علیہ السلام کی حوالے سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا مزید معلومات اگر آپ دینا چاہیں تو آپ کمنٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں اور آخر میں التماس ہے سور فاتحہ کے لیے ہمارے چچا زلفقار دادی رقیہ نانی حاجرہ دادا شمشیر و شہدائے ملت جعفریہ کے نام جزاک اللہ خیر